اگر آپ کافی سمیہ سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کو کونسی بائک خریدنی ہے جو دکھنے میں بھی اچھی ہو مائلیج بھی اچھا دیتی اور انڈیا میں خاص کر وہ بہت زیادہ پاپیلر بھی ہو تو آج آپ بلکل صحیح چینل پر آئے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوہزار تیس میں بکنے والی دز ایسی بائک کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی سل اپریل کے مہینے تک سب سے زیادہ رہی ہے اور لوگوں کو یہ بائک سب سے زیادہ پسند بھی آئی ہے تو چلیے زیادہ سمینا لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا کیونکہ تب ہی آپ تک پوری جانکاری پہنچ پائے گی اور آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو اپنے لیے کونسی بائک خریدنی ہے نمبر ایک ہیرو موٹرز ہو سکتا ہے آپ نے ہیرو موٹرز کا ایڈ ٹی وی پر ضرور دیکھا ہو کیونکہ ٹی وی پر چلنے والے ایڈ میں ہیرو موٹرز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹو ویلرز سب سے آرام دائیک اور سب سے اچھا مائلیج دیتی ہے اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال دوہزار تیز کی شروعات میں ہیرو موٹرز نے سیتیس لاکھ چھ سو نبے سے بھی زیادہ ٹو ویلرز سیل کی ہیں یعنی کہ اس سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہیرو موٹرز کے بنائے ہوئے ٹو ویلرز بہت زیادہ پسندہ رہے ہیں اور اگر آپ بھی کوئی ایسی بائک خریدنا چاہتے ہیں جو کہ بھروسے مند ہو تو آپ کو ہیرو موٹرز کی ٹو ویلرز کے تقریباً چار لاکھ ٹو ویلرز سیل کر دیا تھے جو کہ ایک اچھا خاص نمبر ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ سپلینڈر بائک جسے آج ہر انڈین پسند کرتا ہے اس نے دوہزار تیز میں اب تک دو لاکھ پینسٹ ہزار سے زیادہ یونٹز سیل کی ہیں اور ہم ایک یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے ریڈیٹیف میں ضرور کسی نہ کسی کے پاس سپلینڈر بائک تو ضرور ہوگی سال دوہزار تیز میں اپریل کے مہینے تک سب سے زیادہ بکنے والی ٹو ویلر کی لسٹ میں اگلے نام ہونڈا موٹر سائیکل اور اسکوٹر کا ہے جس میں اپریل کے مہینے تک اس سال تقریباً ڈائی لاکھ سے بھی زیادہ یونٹز سیل کی ہیں اور اس میں ہونڈا کی موٹر سائیکل اور اسکوٹر دونوں ہی شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ ہونڈا کمپنی کے ٹو ویلر آپ کو سندالیس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک کی پرائیس کے بیچ میں مل جائیں گے اور یہی وجہ کی دمدار پرفارمنس اور مائلیج کی وجہ سے ہونڈا موٹر سائیکل اور اسکوٹر تیجی سے خریدے جا رہے ہیں پرواتی چار مہینوں میں ہی ہونڈا کمپنی نے زیادہ یونٹز سیل کیے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہونڈا کمپنی کے اوپر اب لوگوں کا بھروسہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے نمبر تین ہونڈا ایکٹیوہ سب سے زیادہ بکنے والی ٹو ویلر کی لسٹ میں اگلے نام ہے ہونڈا ایکٹیوہ کا اور ایکٹیوہ انڈیا کی ایک ایسی سکوٹی بن گئی ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہر چوتھا انسان آج ایکٹیوہ اسکوٹی کا استعمال کر رہا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سال دوہزار تیس میں ہونڈا کمپنی کی ایکٹیوہ نے تقریباً دو لاکھ چیالیس ہزار سولہ سے بھی زیادہ سیل کی ہے اور یہ نمبر لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے دراصل ہونڈا ایکٹیوہ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لڑکا ہویا لڑکی سب ہی کے لیے یہ اسکوٹی بلکل فیٹ بیٹھتی ہے اور ایکٹیوہ کو اتنی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ سو کلوں کا سامان بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں آپ میں سے کن کن لوگوں کے گھر میں ایکٹیوہ ہے اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر چار بجاج پلسر بجاج کمپنی کی ٹو ویلر بائیک پلسر نے سال دوہزار تیس میں اپریل کے مہینے تک ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو سترہ یونٹ سیل کیے تھے اور اس وجہ سے بجاج کمپنی کی پلسر سب سے زیادہ بکنے والی ٹو ویلر کی لسٹ میں آتی ہے آپ کو بتا دے کہ بجاج کمپنی ہمیشہ سے ہی اپنے ٹو ویلر کو انویٹ کرتی آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بجاج کمپنی ٹو ویلر ہمیشہ لوگوں کو پسند آتی ہے اور آج تک اس کی سیلز لگاتار بڑھ رہی ہے نمبر پانچ ہونڈا سی بی شائن اگر آپ بائیک میں تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ نے ہونڈا سی بی شائن کے بارے میں تو سنا ہوگا یا بھی رو سکتا ہے آپ نے اس بائیک کو چلایا بھی ہو تو ایسے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہونڈا سی بی شائن دیکھنے میں بلکل سپر بائیک جیسی لگتی ہے اور اس کے لک کی وجہ سے ہی ہونڈا سی بی شائن نے اب تک 89,261 یونٹ سیل کی ہیں نمبر 6 ہونڈا کمپنی سے الگ ہونے کے بعد ہونڈا کمپنی کو کچھ سمیہ کے لیے تھوڑا سٹرگل ضرور کرنا پڑا تھا لیکن اب ہیرو کمپنی مارکٹ میں پوری طرح سے اپنی واپسی کر چکی ہے اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2023 میں اپریل کے مہینے تک کہ ہیرو ایچ ایف ڈی لیکس نے اپنے تقریباً 78,700 یونٹ سیل کیے تھے اور سب سے زیادہ ٹو ویلر بکنے والی لسٹ میں ہیرو ایچ ایف ڈی لیکس بھی شامل ہو گئی تھی نمبر 7 ٹی وی ایس جوپیٹر عام طور پر انڈیا میں اگر کوئی سکوٹر خریدنے کا سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں دو آپشن آتے ہیں ایک آتا ہے ہونڈا کمپنی کی ایکٹیوہ اور دوسرا آتا ہے ٹی وی ایس کمپنی کی جوپیٹر کیونکہ ایکٹیوہ اور جوپیٹر دونوں ہی بہت اچھے کمپٹیشن میں ہیں اور ایکٹیوہ کے بعد جوپیٹر کو ہی انڈیا میں سب سے زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سال دوہزار تیس میں اپریل کے مہینے تک جوپیٹر نے انسٹھ ہزار پانچ سو ترہی یونٹ کی سیل کی تھی اور یہ نمبر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے جا رہا ہے نمبر 8 سوزوکی ایکسیس اسکوٹی نمبر 8 پر آتی ہے سوزوکی کمپنی کی ایکسیس اسکوٹی جسے ایکٹیوہ اور جوپیٹر کے بعد تیسرے نمبر پر گنا جاتا ہے حالانکہ سوزوکی ایکسیس اسکوٹی اب بہت تیجی سے مارکٹ میں اپنی پکڑ بنا رہی ہے اور لوگ دھیرے دھیر اب ایکٹیوہ اور جوپیٹر جیسی اسکوٹی کو چھوڑ کر سوزوکی کی ایکسیس اسکوٹی خرید رہے ہیں جس کا اندازہ اب اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سال دوہزار تیس میں اپریل کے مہینے تک سوزوکی ایکسیس اسکوٹی نے تقریباً باوہ نزار دو سو اکتیس یونٹ کی سیل کی تھی حالانکہ سوزوکی کمپنی اپنی ایکسیس اسکوٹی کی مارکٹنگ اور ایڈوٹائزمنٹ کرنے میں تھوڑا کمزور ضرور نظر آئی اور اس وجہ سے بہت سے لوگ اس اسکوٹی کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس ایکسیس اسکوٹی کی سیل کافی اچھی دیکھی گئی ہے نمبر نو بجاج پلیٹینا بجاج کمپنی کے تیار کی گئی پلیٹینا کے بارے میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ بائک بہت زیادہ ہلکی ہے اور جب یہ چلتی ہے تو ہوا سے بات کرتی ہوئی چلتی ہے اور یہی اس کا سٹرونگ پوائنٹ بھی ہے جن لوگوں کو بھاری بھرکم بائک پسند نہیں ہے اور انہیں سپیڈ بھی چاہیے تو ایسے لوگ بجاج پلیٹینا خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سال سب سے زیادہ بکنے والی ٹو ویلر کی لسٹ میں بجاج پلیٹینا نوے نمبر پر آتی ہے جس نے اپریل کے مہینے تک چیالیس ہزار تین سو باتیس یونٹ کی سیل کی تھی حالانکہ بجاج پلیٹینا کی سیل کے بیچھے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس بائک کی قیمت مارکٹ میں بہت باقی موجود بائک سے کم ہے اس لئے پلیٹینا بائک کی سیل لگاتار بڑھتی جاری ہے نمبر دس ٹی وی ایس اپاچی سیریز آپ اگر کوئی ایسی بائک خریدنا چاہتے ہیں جو دکھنے میں بھی سوپر بائک جیسی ہو اور اس کا ڈیزائن اتنا بہترین ہو کی جب آپ اس پر بیٹھیں تو آپ کی پرسنیلٹی میں بھی چار چاند لگ جائیں تو ایسے میں ٹی وی ایس کمپنی کی اپاچے سیریز آپ کے لیے سب سے بیسٹ رہے گی کیونکہ بات کریں 160 سیسی 200 سیسی کی یا پھر 310 سیسی ان سبھی سیریز کی سیل اس سال کافی اچھی رہی ہے اور اپریل کے مہینے تک ٹی وی ایس اپاچے سیریز میں تقریبا 38,148 یونٹ کی سیل کی تھی اور اس وجہ سے اپاچے سیریز سب سے زیادہ بکنے والی ٹو وی لر کی لسٹ میں دسویں نمبر پڑھاتی ہے تو دوستوں اگر آپ بھی کافی اس سمیہ سے بائک خریدنے کی سوچ رہے ہیں لیکن آپ فیصلہ نہیں کر بارے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہتر بائک کونسی رہے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سال 2023 کے شروعاتی مہینوں میں سب سے زیادہ بکنے والی بائک کے نام بتاتے ہیں اس میں بائک سے لے گر اسکوٹی کے نام بھی شامل ہیں اور اگر آپ کم پیسے خرج کر کے اچھی بائک خریدنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی بائک کا ذکر بھی ہم نے اس ویڈیو میں کر دیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے ساتھی جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ ویڈیو میں بتائے گئی بائک اور اسکوٹی میں سے آپ کسے خریدنا چاہیں گے بائک یا اسکوٹی کو سب سے زیادہ پسند آپ کو کونسی چیز ہے اور آپ کے گھر میں ابھی کون کونسی بائک موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک کے لئے گوڈ بائی ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں